اسلام علیکم رب دلائی پرکاتو حضور میرا نام ہے گلنور احمد میرا ابو کا نام ہے مسیل احمد میرا پہلا سوال ہے آپ چینی ہے؟ نہیں چینی خون ہے اب میں؟ نہیں آپ کی شگل سے لگ رہا ہے؟ نہیں میں کازکسٹان سے آئیوں کازکسٹان سے آئیوں کہاں سے کازکسٹان؟ اوہ کی بات ہو وہ رشیس کازکسٹان کے لئے دلتے ہیں لوگ تو آپ اردو تھوڑے اچھی بول رہی ہیں؟ پیدا کہاں ہوئی تھی؟ کازکسٹان کازکسٹان سے پہل کازکسٹان میں؟ اور اس کے باوجود اچھی اردو آگئی ہے آپ کو؟ نہیں میں نے پاکستان جائی تھی پاکستان رہے کسی کی ہے؟ دو مہینے میں صرف؟ دو مہینے میں سے ایک لئی ہے؟ بڑی زہین بچی ہیں آپ شاک اللہ میرا پہلا سوال ہے کہ کیا حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے اپنے بچوں کو کبھی کسی شرارت کرنے پر کسی قسمت کی کوئی سزا دی ہے؟ ہاں یہ سوال جو ہے بڑا عام ہے حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے غالباً ایک موقع پر سزا دی تھی جبکہ ان سے قرآن کریم گر گیا یا اس قسم کا واقعہ وہ یاد ہے سنگی فائضہ؟ حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے سزا بچے کو دی اپنے قرآن کریم گرانے سے یا وہ گر گیا تھا یا اس قسم کا واقعہ ہے جو مجھے پورا یاد نہیں ہے نہ میری بیٹی کو یاد ہے مگر سزا دی ہے قرآن سے تعلق میں یعنی قرآن کی ایک قسم کی غیر ارادی طور پر گستاخی ہو گئی تھی تو اس پر سزا دی ہے ورنہ اپنے بچوں کو اب سزا دی ہے کرتے تھے ایک گفہ حضرت مسیح مہد علیہ السلام کا قیمتی مسوضہ تھا کتاب لکھ رہے تھے اس میں بہت سے قیمتی قاضات ہاتھ سے لکھے ہوئے تھے محمد عزیزہ بشیر احمد صاحب محمد عزیزہ بشیر احمد صاحب نے وہ جلا دیا تو غصہ تو آنا چاہیی تھا اس سے مار بھی پڑھنی چاہیی تھی تو آپ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ اس سے بہتر لکھنے کی توفیق اطاف فرمائے گا yok آپ نے کہا آپ ہی چاہی چاہی sol موسیقی